سولن میں نریندر موڈی کی ریلی نے ہزاروں کی سنکھا میں لوگوں نے بھاگ لیا سولن کا احتیاسک تھوڑو میڈان بھاری بھیڑ سے خچا خچ بھرا ہوا تھا حالانکہ موڈی ریلی میں قریب دو گھنٹے دیری سے پہنچے لیکن باوجود اس کے کارکتہ اپنے پردہان منتری کو دیکھنے اور ان کا سندے سننے کے لیے اپنی سیٹوں پر ڈٹے رہے جیسے ہی پردہان منتری نریندر موڈی منچ پر آئے کارکتاؤں نے موڈی موڈی کے ناروں سے ان کا سواگت کیا اس موقع پر پردیش کے مکہ منتری جیہرام تھاکور شکشہ منتری سوریش بھاردواج سانسدھ ویریندر کشپ اور بھاشپا پرتیشی سوریش کشپ موجود رہے نریندر موڈی نے جہاں ریلی میں کانگریس کو گھیرا وہیں سوریش کشپ کو جتانے کی اپیل بھی کی نریندر موڈی نے اس موقع پر کانگریس پتنج کستے ہوئے کہا کہ کانگریس کو نامدار کی پارٹی بتایا اور کہا کہ جب کانگریس ستہ میں تھی تو دیش میں قریب ستر پرتیشت ہتھیار ویدیشوں سے آیات کیے جاتے تھے لیکن جب وہ ستہ میں آئے تو انہوں نے ہتھیار بھارت میں ہی بنانا آرم کیا انہوں نے کہا کہ نامدار کا لکش موڈی کو ہرانا ہے اور موڈی کا لکش دیش کو جتانا انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنے کارکال میں سینہ کے جوانوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے لیکن انہیں بلٹ پروف جیکٹ نہیں دیے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے سرکشہ سودوں کو کیول ایٹی ایم کی طرح اپیوک کیا جب چاہا پیسہ نکالا اور دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلواڑ کیا انہوں نے کہا کہ ہیماچل کی چاروں سیٹوں پر ان کی وجہ پکی ہے لیکن جیت شاندار ہونی چاہیے اس لیے کوئی بھی متدان سے نہ چوکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بوند بوند سے گھڑا برتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کی چوک اس چناوی رنگ شیطر میں نہیں ہونی چاہیے کانگریس پرتیاشی راملہ تھاکر نے بی جے پی پرتیاشی انراغ تھاکر پر ریل لائن کے نام پر راجنیتک روٹیاں سیکنے کا اروپ لگایا ہے راملہ تھاکر نے کہا کہ باپ بیٹا ریل لائن کو لے کر جنتا کو گمراہ کرتے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن دھومل کا بیان آتا ہے کہ میرے بیٹے انراغ نے ریل لائن کے لیے کوئی بیان نہیں دیا ہے لیکن دوسرے دن ہی انراغ نے کیندر سرکار کا ریل لائن کے لیے بچڑ مہیا کروانے کے لیے ابھار جتایا جاتا ہے راملہ تھاکر نے پوچھا کہ کیسی ریل لائن ہے جو کی آسمان سے جاتے ہوئے بانوپلی ہوتے ہوئے لے تک پہنچ رہی ہے اور چناپوں کے سمجھے میں ہی ریل لائن کی یاد بی جے پی کو آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے دیش کو تھگا ہے ان کے لیے جنتا کو تھگنا کونسی نئی بات ہے بہی بی جے پی کے سنکلپ پتر پر راملہ تھاکر نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ ہندو ریتی رواج میں سنکلپ پروہیتوں کے سامنے لیا جاتا ہے اور پچھلی موڈی سرکار نے دیش کی 130 کروڑ کی جنتا کو وائدوں کا سنکلپ دیا تھا لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دھارمیک مانتوں کے تحت سنکلپ توڑنے والا مہاپاپی ہوتا ہے اور یہ مہاپاپ موڈی نے دیش کی جنتا کے ساتھ کیا ہے ہمیر پر پہنچے اکھل بھارتی کونگریس کمیٹی کے پریویشک پرعوین ڈاور نے پی ایم موڈی پر جم کر نشانہ سادھا ہے ہمیر پر میں پترکار بارتا کے دوران پرعوین ڈاور نے دعویٰ کیا کہ ہمیر پر سنسدی سیٹ پر کونگریس اچھے مارجن سے جیت حاصل کرے گی ساتھ ہی ڈاور نے موڈی کو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا پی ایم بتایا ہے اور کہا کہ موڈی نیرندر جھوٹ بولتے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کا موٹو ستیمیب جیتے کو موڈی نے استیمیب جیتے کر دیا ہے پرعوین ڈاور نے موڈی کے رکشہ سودوں پر دیئے گئے بیان پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ آجادی کے بعد سب سے بڑا رکشہ سودوں میں سکیم موڈی کے کاریکال میں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی پرانی باتوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن رافل کے اوپر جواب دینے سے کترا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باجپے کی سرکار میں ست سے بڑے گھٹالے ہوئے ہیں جنہیں بیجے پی بھول گئی ہے انہوں نے موڈی سے پوچھا کہ بیجے پی کے امیدباروں کے پاس جناب لڑنے کے لیے سو گنا پیسے ہیں جو کہ کہاں سے آ رہے ہیں ڈاور نے ہیمانچل میں گھٹبازی پر مانا کی ہیمانچل میں پہلے گھٹبازی بہت زیادہ تھی لیکن اب کم ہو گئی ہے انہوں نے بشوا سے کہا ہے کہ اس پر پردیش کے چاروں سیٹوں کو کانگریس جیتے گی انہوں نے کہا کہ نیتاؤں کے متبھیدوں کو دور کیا جا رہا ہے اور مل کر چنابوں میں کام کر رہے ہیں آئی این ایس بیرات مودے پر ڈاور نے اس فائد دیتے ہوئے کہا کہ اس کا جباب ایڈمیرنل رامداز اور پسریزہ ہی دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس میں ادھیکاریوں کے دوارہ دیے گئے جب آپ کو مانا جائے یا پھر موڈی کے بیانوں کو ڈاور نے کہا کہ موڈی جھوٹ ایسی کلہ سے بولنے میں ماہر ہیں کہ لوگ سچ سمجھ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی مہامیتھے چاری ہیں جو کی جنتہ کو گمرا کرنے میں لگے ہوئے ہیں موسیقی